اسلام علیکم ناظرین کے علامہ امید کرتا ہوں جتنے بھی میرے دوست ہیں ماشاءاللہ خریصے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی افضل ایمان میں رکھے آج ہم لوگ آپ لوگوں کو بتائیں کہ جی سی پی کے بارے میں جو جی سی پی ہے وہ سٹارٹ کیسے ہوتا ہے اور جی سی پی کے ساتھ کام کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے کیسے ہوتا ہے لیور اور جتنے بھی بٹن ہے یہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے اس کا کیا کیا فنکشن ہو اور کیا کیا یہ کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ جی سی پی کا جوانا بہت زیادہ فائدہ ہے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستوں کے ساتھ یہ جی سی پی ہے دلشاد بھائی جوانا اس کے جوانا پریٹر ہے آپ لوگوں کو آج بتائیں گے یہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ اس کے کیا کیا فنکشن ہے اور جوانا یہ اوپر نیچے کیسے کیا جاتا ہے تو یہ دلشاد بھائی جوانا انڈیا سے ہیں تو چلو آئیں آپ کو بتاتے ہیں اس کے کیا کیا فائدہ ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے دلشاد بھائی جوانا سٹارٹ کر کے بتائیں گے آپ لوگوں کو بسم اللہ جی کریں جی سٹارٹ جی ابھی جوانا جی سٹارٹ ہو گیا ابھی جوانا آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کس کے گیر کتنے ہیں اور کیسے ہیں یہ گیر ہے یہ ایک یہ فاسٹ ہے یہ دوسرا گیر ہے یہ تیسرا گیر ہوگا یہ چوتھا گیر ہوگا اس کی سپیڈ ہوتی ہے جیسے آپ ٹریکٹر کی کرتے ہیں یا کار کی کرتے ہیں ایسے سپیڈ ہوتی ہے اس کی اور دوسرے بارے میں آپ لوگوں کو یہ کیا ہے یہ صرف آگے اور پیچھے کو ہوگا بھائی صاحب یہ جوانا آگے کو بھی چلے گا اور پیچھے سے بھی چلے گا بس ہے وہ جوانا آگے جائے گا اور پیچھے جائے گا یہ والے جو گیر آپ کو بتائیں ہیں معلوم ہے اس کی سپیڈ سے hö Onlineوٹ اور یہ یہ کیا ہے یہ پاکٹ کا ہے اوپر نیچے ہوتھہنے مل lavender یہ اوپر اٹھانا یہ پاکٹ vinegar جو ہے اے اس کے ساتھ گا ram real اور جوانا نیچے کیا جاتا ہے جیسے یہ ابھی نیچے ہو رہا ہے ابھی اوپر کر رہے ہیں یہ نیچے کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کیا ہے پابر دیتی ہے اس کو یہ طاقت کے لئے ہے جیسے کوئی اگر آگے نہیں بڑھ رہا ہے نا یہ جیسے مٹی ہے یا دل دل ہے یہ ناظرین جیسے فور بھائی فور ہوتا ہے نا تو یہ وہ چیز ہے اس کے جو نا پھر ٹیر جو نا زور لگاتے ہیں جیسے وہ ریت میں پس جاتا ہے تو اس کو جو نا یہ سیدھا ہوتا ہے اس کو ایسے کیا جائے تو یہ فور بھائی فور ہو جاتا ہے پھر یہ سپیڈ سے چلتا ہے پھر اس کو جو نا روک ٹوک یہ گرم کا سسٹم ہے ہیڈ کا سپیڈ کا یہ والا سپیڈ کا ہے صحیح ہے اس کی سپیڈ جو نا پچیس ہے اینڈ پہ ہے تو یہ والا کیا یہ آئل کا ہے آئل کا صحیح ہے اس میں ڈیزل ڈالتے ہیں یا پٹوٹ یہ ڈیزل کا ہے یہ انجن آئل کا بتا ہے یہ ڈیزل کا ہے یہ انجن آئل کا ہے صحیح ہوگا تو یہ بٹن ہے جو یہ ہیڈرولک کا ہے سپیڈ کا ہے اچھا جگر یہ سلو چلانا ہو جو یہ والا جو بھوم ہے یہ کھولنا ہو سلو یہ سپیڈ کے ساتھ اس کے ساتھ بولتا ہے اور تو یہ والے بٹن یہ ہیں یہ لائیڈ کا ہے یہ لائیڈ کا ہے یہ بھی لائیڈ کا ہے یہ صحیح ہے تو یہ لیور کیا ہے یہ سیڈیٹر ہے یہ بھائی ناظرین آپ کو چلا کے یہ بھی دکھاتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ پیچھےubsے جو بٹن ہے ناظرین یہ اس کو ایسے کروں گا تو یہ جو جیک ہوتی ہے جب یہ بھوم کھولا ہو تو ایسے جو میں یہ نیچے اس کو ہوں گا یہ نہ جائے لو اگر ne چل کریں گے یہ نیچے جلا جائے گا آگے کو کریں گے تو جیک لاکھے اوپر ہو جائے گی جو ٹیر ہوتی ہیں وہ فری ہو جائیں گے کیوں فری ہوں گے کیوں کو آگے سے جوہنے زور سے اس کو بوم کے ساتھ مٹی کو پکڑنا ہوتا ہے تو پھر جوہنے گاڑی آگے پیچھے گرے گی نہیں اور یہ جو لیور ہے یہ جوہنے اس کے بوم کے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لیفٹ اور رائیڈ کے ہیں یہ دیکھو یہ کھول گیا سب سے پہلے تو لگائیں گے جیک اور بعد میں کھولیں گے یہ بوم یہ دیکھ سکتے ہو یہ اس کے انڈ ہے یہ ابھی نیچے آئے گا پتہ ہی جیسے ہوتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو یہ والے جو لیور ہے نا اس کو لیفٹ اور رائیڈ پہ کرنا ہو تو جوہنے یہ لیور کو اس سائیڈ پہ کرو گا تو یہ دوسری سائیڈ پہ جائے گا ہی دھر کریں گے تو ادھر آئے گا یہ والا جو لیور ہے نا اس کے ساتھ جوہنے بوم آگے پیچھے اور جو مٹی یعنے نیچے سے وہ خدائی کرے گا یہ والا یہ آپ لوگوں کو جے سی پی کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ لوگ جوہنے ویڈیو کو دیکھیں پورا باج کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کرو کیوں کوئی بھی دوست کو جس کو ماشاءاللہ اس کا ساتھ بہت ہی پیارا کام ہوتا ہے جوہنے یہ آگے جوہنے دیکھ سکتے ہو کہ آگے جیسے یہ مٹی پڑی ہو تو یہ جوہنے آگے سے اٹھا کے اٹھا بھی لیتا ہے جیسے ہم لوگ جوہنے پاکستان میں ٹریکٹر کو بلیڈ بھی بولتے ہیں اور کڑا بھی بولتے ہیں یہ لگایا ہوا ہے اور جب کسی چیز کی بھی خدائی کرنی ہو اس بوم کو پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کیسے کھلتا ہے اس کو کھول کے اور جوہنے یہ جیک لگا کے اس کی خدائی کی جاتی ہے جیسے یہ زمین میں خدائی کرنی ہو پیبلین کی خدائی کرنی ہو کسی بھی چیز کی خدائی کرنی ہو تو یہ اس میں بھی کام آتا ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا نظام ہے اور آپریٹر جوہنے اچھا ہونا چاہیے تو